آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں شر من دا سالر زیدہ سا شر من دا سالر زیدہ سا آیا ہوں میں سہنِ حرم میں آیا ہوں گر تو نہ بخش گا مجھ کو پھر کیسے میں بخش پاؤں گا گر تو نہ بخش گا مجھ کو پھر کیسے میں بخش پاؤں گا کر کے امی دے واباستا کر کے امی دے واباستا میں سہنِ حرم میں آیا ہوں 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 پہ شانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوا پہ شانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوا تو مجھ کو یقیناً باکشے گا سہنے حرم میں آیا ہوں سہنے حرم میں آیا ہوں پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے ہاتھ کڑیاں حاضر ہے مجرم اے مولا حاضر ہے مجرم اے مولا حاضر ہے اے مجرم اے مولا میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں حرم میں آیا ہوں کوئی ہے امت کلوں میں مسلم ہے مست جملوں میں کوئی ہے امت کلوں میں مسلم ہے مست جملوں میں میں غال سنانے امت کا میں غال سنانے امت کا میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں ایک ٹوٹی گوی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوال ہوں ایک ٹوٹی گوی سی ڈالی ہوں میں تیرے تیرے کرم کا سوال ہوں دل کو تھام گیر تا پڑتا دل کو تھام ہوں میں گیر تا پڑتا میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں ماں کہا او مدینہ دونوں حرم ہے دونوں جاگر ابرے کرم ماں مدینہ دونوں حرم ہے دونوں جاگر ابرے کرم دونوں ہے ہدایت کا راستہ دونوں ہے ہدایت کا راستہ میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں نسألوك یا من هو اللہ الذي لا إله اللہ هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المقمین الموہمين العظید الجبار المتكبین الخالق الباری المسوّر الغفار القهار البهام الرزاق الفتاو الأليم المسوّر القابض البسید البسید الخافید الرافی والبعض الموذل السمی البسید الهاکم العم الهتیف الغبیر العليم اللظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الهافید الموقید الهسیب الجلیل الكریم الرقیب البجیب البعصی الهاکیم البدود المجید الباعس الشگید الگاق الباکیم القابیم الماتین المالی الغمید المقصی المبدي الموعید المحی المونیت الهی الكیوم الباجید الباجید الباحید الأحد الصمد القادر مقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباتین المالی المتعالی ضر التواب المنتاکیم العفو والرعوف مالیك الملکی ذو الجلال والإكرام المقصیت الجامی الغني المغني المانی والضار النافی نور الغاد البادی الباقی البارس الرشید الصبور اللذي لَيسَكَ مِسْلِهِ شَيْءَوهُ هُوَ الشَّمِيع البسي بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ درود اکبر کا تیسرا حصہ تلاوت کیا جائے گا صفہ نمبر چونتیس تیسرا حصہ درود اکبر کا آیت درود تلاوت کی جائے گی خاموشی سے سمات کیجئے اس کے بعد ہر ہر سیغے میں آپ مل کر محبت کے ساتھ شامل ہو جائیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا طلعت اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا اصبحت اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا اضاءت اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا كبرت اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا نسبت اللہ هم سل على محمد مع الشمس اذا زلزلت اللہم سلی علی محمد مع الشمس اذا فرجت اللہم سلی علی محمد مع الشمس اذا بُدلت اللهم سلی علی محمد مع ال mornings strategies اللهم سلی علی محمد اللهم سلی علی محمد مع الدرجات اذا رفعت اللهم سلی علی محمد مع الجنہ اذا ازنفت اللہم سلی للم حمد مع الyers torture و الس emphasizing محر inrer justice اللہم سلی للم حمد مع البكون والعشید اللہم سلی للم حمد بعدد قدر والمطن اللہم سلی للم حمد بعدد الشجر و آوراقها اللہم سلی علی محمد بیعدد اوصال و اثمارها اللہم سلی علی محمد بیعدد نبات و اصنافها اللہم سلی علی محمد بیعدد ایام و ساعتها اللہم سلی علی محمد بیعدد خلق و انفاسها اللہم سلی علی محمد بیعدد ملائکة و تسابیحها اللہم سلی علی محمد بیعدد النجوم و کماکبها اللہم صلی علی محمد بیعدد الشہون و ایامها اللہم صلی علی محمد بیعدد البحار و انہارها اللہم صلی علی محمد بیعدد الجن و الانس اللہم صلی علی محمد بیعدد الكواكب و منازلها اللہم صلی علی محمد بیعدد الطیور و لیشها اللہم صلی علی محمد بیعدد البر و البحر اللہم صلی علی محمد بیعدد الشنر و السمر اللہم سلی ڤی 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 اللہم سل على محمد بعدد منازل القمل اللہم سلی على محمد بعدد شہداء اللہ اللہم سلی على محمد بعدد فقراء اللہ اللہم سلی على محمد بعدد الحبوب والأشجار اللہم سلی على محمد بعدد اللین والنهار اللہم سلی على محمد بعدد حركات الصائمين اللہم سلی على محمد بعدد سكنات القائمين اللہم سلی على محمد بعدد ذرات الأرضين اللہم سلی علی محمد بیدد خلائق اجمعین 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 اللہم سلی علی محمد بیعدد الحدائق و شدنها اللہم سلی علی محمد بیعدد السفر ومنازلها اللہم سلی علی محمد بیعدد شرفا فی اشرافها اللہم سلی علی محمد بیعدد السموات وقواكبها اللہم سلی علی محمد بیعدد الافلاق وبروجها اللہم سلی علی محمد بیعدد الاجساد وارواحها اللہم سلّ علی محمد معددت میں پاک بے امزاج سے اللہم سلّ علی محمد معددد کلماتکہ والفاظ اللہم سلّ علی محمد معدد من صام شہر رمضان اللہم سلی علیآن محمد بعدد نیل تبراہ اللہم سلی علیآن محمد بعدد دplayer courageous ملودان اللہم سلی علیآن محمد بعدد سواء کی ساتھ اللہم سلی علی محمد بیعدد اشعال موجودات اللہم سلی علی محمد بیعدد سواكن سمع الارض والسماوات اللہم سلی علی محمد بیعدد حروف الالواح والمصاحف اللہم سلی علی محمد بیعدد كل شيء في الدنيا والآخرة اللہم سلی علی محمد بیعدد شامل الادل والإحسان اللہم سلی علی محمد بیعدد کامل الفضل والامتنان اللہم سلی علی محمد بیعدد مختلف الملبان اللہم سلی علی محمد بیعدد ما تقاقب العصران اللہم سلی علی محمد بیعدد ما تكرر الجديدان اللہم سلی علی محمد بیعدد من من اليوم الى يوم ينفخ اللہم سلی علی محمد بیعدد العطیات والخيران اللہم سلی علی محمد بیعدد المراج والقدر اللہم سلی علی محمد بیعدد من سلی علیه اللہم سلی علی محمد بیعدد من لم يسلی علیه اللہم سلی علی محمد بیعدد من لم يسلی علیه اللہم سلی علی محمد بیعدد من لم يسلی علیه اللہم سلی علی محمد بیعدد من لم يسلی علیه اللہم سل على محمد عند ذکره يوم القیامة اللہم سل على محمد كما تحب وترضا ان يصل علي اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم ربنا انکہ حمید مجید اللہم سل على سيدنا محمد في الانبیاء وعلى اسمه في الاسماء وعلى جسده في الاجساد وعلى قبله في القول وعلى روحه في الارواح وعلى قلبه في القلوب اللهم سل على محمد الذي ممع وزره ونفع ذكره اللهم سل على محمد الذي عرد له السماوات وملكتها اللهم سل على سيدنا محمد الذي عرد له البحار وعجائبها وحیتا اللهم سل على سيدنا محمد الذي عرد له النار بأبدالها ودركاتها اللهم سل على سيدنا محمد النبي الأمه وعلى آله وصحبه اللهم سل على سيدنا محمد اللهم سل على سيدنا محمد مدینہ منورہ کی حاضری کا پروانہ ملتا ہے رب تعالیٰ سے آج شبه جمعہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس درود و سلام کی صدا بلند کرنے کے صدقے میں ہم تمام کو جلد مدینہ منورہ کی بعد اب بار بار حاضری عطا فرمائے مل کر شامل ہو جائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلا آل سيدنا ومولانا محمد وعلا آل سيدنا ومولانا محمد وعلا ذریت سيدنا ومولانا محمد وعلا اہل بیت سيدنا ومولانا محمد وعلا اہل بیت سيدنا ومولانا محمد وعلا سلیم و سلو علیہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکی سيدنا وعلا اللہ تعالیٰ و تبارک في القرآن مجید اِنَّ سَاعَتَا لَآتِيَتُ اللَّهَ رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہم وعلا العظيم وصدق رسول نبیل کریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاکرین وشاہدین والحمدللہ رب العالمین اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درو دن پر بھیجو سلام ان پر بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور جس نے مجھ پر ایک سو مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور نار سے جہنم سے نجات لکھ دے گا اور بروز محشر اسے شہدہ کے ساتھ رہائش اتا فرمائے گا بارگہ حصارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود السلام گناہ درانہ پیش کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ محمد معاہدن الجود والکرم و آری و صحابہ بارکہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معاہدنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آج کے اس مختصر درس قرآن کے لیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا ارشاد ایک پیارا فرمان حضرت مولا علی مشکل قشا رضی اللہ تعالیٰ استراوی ہیں کہ جب میری امت میں پندرہ خسلتیں ہوں گی تو ان پر بلاؤں کا نزول حلال ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی پندرہ خسلتیں ہیں اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پندرہ خسلتیں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے دوسری یہ کہ امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے تیسرے زکاة کو جب جرمانہ سمجھنے لگ جائے جائے چوتھا یہ کہ جب آدمی اپنی بیوی کی اطاحت کریں پانچمہ پانچمہ جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے چھٹا یہ کہ دوست کے ساتھ نیکی نہ کی جائے ساتھوہ باپ کے ساتھ بے وفائی کی جائے آٹھوہ یہ کہ جب مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں نوہ یہ کہ سب سے رزیل یعنی کمینے اور بے شرم شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے دوسری یہ کہ کسی شخص کے شر سے بچنے کے لئے اس کی عزت کی جائے کسی شخص کے شر سے بچنے کے لئے اس کی عزت کی جائے گیاروہ یہ کہ شرابیں پی جائیں بارہ نمبر پر مصطفہ کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ان پندرہ خاصلتوں میں سے باروی خاصلت یہ ہے کہ جب ریشم کا لباس پہنا جائے تیروہ یہ کہ جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں چودوہ یہ کہ جب آلات موسی کی جو ہے وہ کسرت کے ساتھ بجنے لگ جائیں اور پندرہ یہ کہ اس امت کے بعد والے جو ہیں وہ پہلے والوں کو برا کہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تم سرخ آندھیوں یا زمین میں دھسنے کا اور مسخ ہونے کا یعنی شکلیں بگڑنے کا انتظار کرنا مسلمانوں اس حدیث پاک میں مصطفہ کریم علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یقیناً وہ آج اس دور میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تو شاید یہ غلط نہ ہوگا آج وہ کونسی ایسی برائی ہے جو اس قوم میں نہیں پائی جاتی پھر مزید یہ کہ ان گناہوں کو کر کر ان گناہوں کے ارتکاب کے بعد پھر لوگ گناہوں کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اب گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا بلکہ اب اگر کوئی شخص برے کام کو برا کہے تو انہی کو برا کہا جاتا ہے اور مزاق اڑانے لگ جائے جاتی ہے آج آج اچھے اور برے کی پہچان اور تفریق ختم ہو چکی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اچھے اور برے کا میار ہی بدل گیا ہے تو یہ بیجا اور غلط نہ ہوگا معاشرے کے بدکار اور فاسق اور معاشرے کے برے اور فاجر لوگوں کو آج بدقسمتی سے ہیرو اور ہیروینگ کا نام دیا جا رہا ہے ان گمرہ لوگوں کو اور گمرہ کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جا رہا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان جیسا بننے پر معادلہ فخر کیا جا رہا ہے وہ جاہل لوگ ہاں وہ جاہل لوگ جو اپنا گھر تک نہیں چلا سکتے اپنے گھر کا نظام تک صحیح نہیں چلا سکتے ان کو ملک کا نظام چلانے کی ذمہ داری سوپی جا رہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اس حسنہ میں ایک آرہ بھی حاضر ہوا اور آ کر بار گئے رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرے گفتگو فرماتے رہے تو بعض حضرات نے یہ خیال کیا کہ نبی علیہ السلام کو شاید اس کی بات پسند نہ آئی جبکہ بعض کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنے ہی نہیں ہے جب نبی علیہ السلام اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے عرض گزارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں نے قیامت کے متعلق پوچھا تھا فرمایا سنو جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا فرمایا جب ذمہ داری کسی بھی چیز کی ذمہ داری جب نا اہلوں کو سوپی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا مسلمانوں نا اہل لوگوں کا ہمارا کسی بھی حوالے سے سربرہ بن جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک وہ وقت تھا جب میار اسلامی تعلیمات سے آگئی اور اس پر عمل ہوا کرتا تھا اور جو جتنا قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر ہوتا اسے زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں سو بھی جاتی تھی آج بدقسمتی سے جس کو سورہ اخلاص تک پڑھنے نہیں آتی وہ ملک کو قوم کا نظام ان کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے اور جب حالات اس طرح ہو جائیں تو تباہی و بربادی کا عالم کیا ہوگا عوام کے حقوق پائمال نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اور عوام کا خون نہیں چھوڑ کر اپنی تجوریاں نہیں بھری جائیں گی تو اور کیا ہوگا اسلام کے خلاف قوانین پاس کروانے کی ناپاک کوشش اور ناپاک سازش نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اور قانون نامو سے رسالت کا مذاق نہیں اڑائے جائے گا تو اور کیا ہوگا مسلمانو یہی حال رہا تو پھر بازاری عورتیں پردے سے متعلق احکامات پر اعتراضات نہیں کریں گی تو اور کیا ہوگا اور اسلام کے خلاف بولنے والے ہر شخص کو آزادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا قرآن و حدیث کی بجائے کفار کے بنائے ہوئے دین سے دور کرنے والے نساب کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو اور کیا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کو پرانے وقتوں کی تعلیم اور دھگوصلہ خیالات نہیں کہا جائے گا تو اور کیا ہوگا اور مساجد کے اسپیکروں پر پابندی اور دوسری طرف سریعام ساری ساری رات بڑے بڑے اسپیکروں پر ناچ گانے اور میوزک کا شور عام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا لڑکے اور لڑکیوں کا آزادنہ میل جول پھر اس ناجائز عمل کو حکومتی تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا نیم اوریا عورتوں کا سرکو پر دھوڑ کرنے والا آہ حیاء کی دجیاں اکھیڑ دینا یہ نہیں تو پھر اور کیا ہوگا فہاشی اور اوریانی کو ترقی نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا الغرض عوام کو عوام العوام کل انعام اس عوام کو انجوئیمنٹ کے نام پر گناہ کرنے کا سلٹیفیکٹ نہیں دیا جائے گا تو اور کیا ہوگا اور قرآن و مجید اور احادیث کریمہ کا جہاں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واضح فرمان ہمیں نظر آئے گا تم ہوگے جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے لہذا اگر حکمران نا اہل ہیں اگر حکمران ظالم ہیں اگر حکمران عیش پرست ہیں تو اس کا مطلب یہ عوام ہم عوام عیش پرست ہیں ہم عوام ظالم ہیں ہم غیر ذمہ دار ہیں اور جب ہم نے اللہ عز و جل کو بھلا دیا اور اس کی تاج سے مو پھیڑ لیا رشتہ جوڑ لیا تو بھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی مسلمانوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عز و جل جب کسی پر غضب فرماتا ہے تو ان پر عذاب نہیں نازل کرتا بلکہ ان کے نرخ جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جب غضب فرماتا ہے تو دوسرے لغزوں میں مہنگائی عام ہو جاتی ہے اور دوسری یہ کہ عمریں جو ہے وہ گھٹ کر کم ہو جاتی ہیں اور تجارت جو ہے وہ کامیاب اور نفع مند نہیں رہتی بارش جو ہے وہ رک جاتی ہے نہریں بہنا کم ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے بدبختوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے مسلمانوں ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ عز و جل بدترین لوگوں کو ان پر نگرا اور حاکم مقرر کر دیتا ہے اس حدیث پاک سے بھی پتا چلا کہ آج آج اگر ہم لوگ مہنگائی کیا رونا رو رہے ہیں آج ضروریات زندگی بھی صحیح طور پر میسر نہ ہونے پر ہم پریشان ہیں آج عمروں میں اور وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے اور آج اگر ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں تو اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں آج آج آپ سوچیں آج ہمارے دنوں میں آج ہمارے دنوں میں اسلام سے محبت کتنی ہے اور آج ہمارے دنوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی قدر و منزلت کیا ہے آج شریعت متحرہ کے حکامات کو ہم لوگ یہ ہم سب جانتے ہیں اللہ عزوجل میں قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں بیسو مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا بتائیے آج کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ صرف اتنا ہی بتا دیجئے کہ نماز چھوڑنے پر کتنے لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یاد رکھیے اگر ایک نماز بھی چلی جائے اور اندازہ ہو جاتا ہے فجر کی نماز میں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نمازی ہیں اس شہر میں اس ملک میں اگر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو بے نمازی کے زمرے میں آتا ہے بندہ آج نماز چھوڑنے پر کتنے لوگ جو ہے افسوسہ ہوتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ قضا کرنے پر پریشانی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں بدقسمتی سے ہماری پیشانی پر افسوس کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہوتا بلکہ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو چند لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگ ان کا مضاق اڑاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اگر آپ بڑے لوگوں میں جائیں مالدار لوگوں میں تو آپ اس کو مراہدہ کریں گے کہ جب کوئی شخص نمازی جاتا ہے تو جی آئیے نمازی صاحب آگا ہے یا یوں ان کی تعریف کرنے جی لکھا تو اور کوئی کام نہیں ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے مزد سنبھال لیے وغیرہ اس طرح کے جملے قصتے نظر آتے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ دین پر اعتراض کرتے اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا کہ سری کفر بھی بکتے نظر آتے ہیں میں اپنے موضوع سے ہٹ کر چند گمراہ کن جملے آپ کی پیش خدمت آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح کے کتنے جملے آج آج نامنی حاد مسلمان اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں جس سے ان کا دین اور ایمان سب برباد ہو جاتا ہے مثلا ہی کہا جاتا ہے جناب جس کا کوئی کام نہیں وہ نمازیں پڑتا ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہم ہم بڑے مصروف بندے ہیں بندہ دین سے خارج ہو گیا روزے تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوتا چلو بھوکا تو رہتا ہی ہے ثواب بھی کمال لیتا ہے ماہ آگ اللہ ثم ماہ آگ اللہ دین سے خارج ہو گیا ارے بھائی میں تو سارا سال ہی اپنے ملازموں کو ایک وقت کا کھانا دیتا ہوں مجھ پر زکاعت کہاں لازم آتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتا ہوں تو اب مجھ پر اللہ کا ٹیکس کہاں بنتا ہے ماہ آد اللہ ثم ماہ آد اللہ دین سے خارج ہو گیا یہ ملنہ لوگ تو خوامہ کا دین کو سخت بنائے بیٹھے ہیں غیر مہرم عوردوں کو نہ دیکھو ارے بھائی اگر ان کو دیکھنا مانا ہوتا تو اللہ تعالی ان کو پیدا ہی کیوں کرتا بلکہ اللہ نے تو انہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ان کا حسن دیکھا جائے اور اللہ تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا حسن پیدا کیا ماہ آد اللہ ثم ماہ آد اللہ دین سے خارج ہو گیا کہا جاتا ہے جی موسیقی تو روح کی گزا ہے معلوم نہیں لوگوں کو میوزک کے بغیر نین کے سے آ جاتی ہے لا حاول ولا قوت اللہ باللہ انگریز ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئے اور یہ مولوی لوگ ابھی تک عورت پردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان مولویوں کو کون سمجھائے کہ عورت عورت کے ترقی کرنے میں کتنا اہم کردار ادا ہے کردار ادا کرتی ہے عورت ترقی کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے معادلہ دین سے خارج ہو گیا ان مولویوں کے اکل کا کوئی علاج کرائے اس ترقی آفتہ دور میں سنت اپناو سنت اپناو کشور مچا رکھا ہے یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ یہ بھلے مانس مسواق اور امامے کی باتیں لے کر بیڑے ہوئے ہیں دین سے خارج ہو گیا فرانا فلم ادا کرتا کو دیکھو اس کے گھانے کتنے ہٹ ہو گئے ہیں اللہ کے اس پر واقعی بڑا کرم ہے اللہ نے اس کو کتنی ترقی عطا فرمائی ہے اب تو انڈیا میں بھی اس کی ڈیمانڈ بھر گئی ہے اسی طرح کسی بازاری عورت کو فلموں میں کام کرنے کے سبب اگر جھوٹی شورت مل گئی اور کچھ جاہلوں نے اس کی حوصلہ افضائے بھی کر دی تو وہ میڈیا کو اپنے تاثر ان الفاظ میں دیتی نظر آتی ہے اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنے کم وقت میں مجھے اتنا عروج عطا فرما دیا لہذا اللہ کے فضل و کرم سے اب مجھے دوسرے ممالک میں بھی اپنی فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی جا رہی ہیں مسلمانوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب لوگ اپنی حرام کاریوں پر اللہ عز و جل کی رضا کو ثابت کر کے اور اپنی حرام کاریوں کو اللہ کا فضل قرار دے کر دین سے خارج ہو رہے ہیں انہوں نے دین اسلام کو کی جتنی بھی مقالفت کی حیاء کی دھجیاں اڑائیں قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا اور معاذ اللہ ڈالنے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی خاتے میں معاذ اللہ کے یہ سب اللہ کا فضل و کرم احل امان والحفیظ مسلمانوں جب عوام الناس کی گفتگو کا یہ انداز ہو جائے کہ زبان پر بولنے والی فکر یہود و نصارہ کی ہو اور سوچنے کا انداز غیر اسلامی اور اسلامی احکامات کو جب بوجھ سمجھا جا رہا ہو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اپنی حرام کاریوں کو اللہ عز و جل کا انعام سمجھا جا رہا ہو اور اللہ عز و جل کے احکامات کی واضح طور پر توہین کی جا رہی ہو تو کیا ان حالات میں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلام آ کر ہم پر حکومت کرے یا پھر کیا ہو سکتا ہے پھر کوئی یزیدی فکر کا باریس ہی اور یزید کا ہم خیالی ہم پر ظاہر ہے مسلط کیا جا سکتا ہے اس شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں یہ بظاہر کلمہ کو مسلمان دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے اور ترقی کی رٹ لگانے والے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے یہ اہد کیا ہے اللہ عز و جل نے یہ اہد کیا ہے کہ جو شخص بھی میری عمد سے میرے پاس لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا اور اس نے توحید کے ساتھ اور کسی چیز کی آمیزش نہ کی اور کسی چیز کی توحید کے ساتھ ملاوٹ نہ کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی صحابہ اکرام نے ارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا ملاوٹ ہوگی لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا آمیزش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرس کرنا دنیا کو جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کرنا سنو وہ نبیوں کی طرح باتیں کریں گے اور ظالموں کی طرح عمل کریں گے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ قریب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں اور جب وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیں اور لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ کلمہ ان پر رد کر دیا جاتا ہے جب دنیا کو ترجیح دیں گے تو کلمہ اے طیب لا الہ الا اللہ ان پر رد کر دیا جاتا ہے اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ تو پڑا لیکن تم نے جھوٹ بولا مسلمانوں مصطفیٰ قریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ ترہ ترہ کے کھانے کھائیں گے ترہ ترہ کے کھانے کھائیں گے ترہ ترہ کے مشروبات پییں گے اور مختلف رنگوں کے کپڑے پہنیں گے ہر قسم کی غیر محتاد گفتگو کریں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے لہذا اس طرح کی باتیں کرنا جن میں اسلامی احکامات کا مذاک اڑایا جاتا ہے اللہ عز و جل کے بتاہ ہوئے قانون پر اعتراض کیا جائے علماء اسلام اللہ اکبر کے جو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور جن کے صدقے دین ہم تک پہنچا جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا ان کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھا جائے دین کی بات کرنے پر ان کو پرانے وقت کے لوگ کہا جائے اور رد کر دیا جائے تو پھر امال اپنانے والوں کو بدترین لوگ کہا جائے گا اور یقیناً اگر ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے اور بدترین لوگوں پر بہترین لوگ نہیں بلکہ بدترین لوگ ہی حکمرانی کرتے ہیں بدترین لوگوں پر بدترین لوگ ہی حکمرانی کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام کے ساتھ جو بدتمیزی سے پیش آئے اور جو علماء کرام کو نظر انداز کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمان آئے گا کہ اس میں عالم کی اتبا نہیں کی جائے گی اور کسی مردبات شخص سے شرمایا نہیں جائے گا کسی بڑے کی عزت نہیں ہوگی کسی چھوٹے پر رحم نہیں کیا جائے گا دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کے دل عجمیوں کی طرح ہوں گے اور زبانِ عرب کی طرح نہ چھائی کی تمیز نہ برائی کی تمیز نیک لوگ ان میں چھپ کر زندگی گزاریں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے اللہ عز و جل قیامت کے دن ان کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا مسلمانوں حالات بچ سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں زلزلے سیلاب وبائے امراض کا وقتن فوقتن ظہور ہوتا ہے ہم لوگ ان کو بدلتے موسم کا اثرات کا نام دے کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں یاد رکھئے حقیقت سے مو مور نہیں سکتے یہ عذابات دراصل ہمارے کالے کارناموں کا نتیجہ جیسا کہ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کہ اس امبت کے لیے زمین میں دھسنا اور مسخ کیا جانا اور آسمانوں سے پتھروں کا برسنا بھی ہوگا ایک شخص نے حرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا یعنی زمین میں بندے کب دھسیں گے اور صورتے کب مسخ ہوں گی اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش کب ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گانے والی عورتوں اور موسیقی کا ظہور ہوگا اور جب شراب پی جائے گی بتائیے کیا کیا گانے باجے کی لانت کیا آج عام نہیں ہے وہ کون سا گھر ہے جہاں میوزک جیسی نہوست موجود نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ گھروں میں میوزک دکانوں میں میوزک بلکہ میوزک کے بغیر لوگ نہ کھانا کھاتے ہیں میوزک کے بغیر نہ لوگوں کو نیند آتی ہے نہ کام کرتے ہیں نہ گاڑی چلاتے ہیں نہ مسافر سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ اب تو باتروم میں بھی میوزک کے بغیر نہیں جایا جاتا اور لوگوں کو بغیر میوزک کے نہانے میں بھی مدہ نہیں آتا شادی بھی اور دیگر رسم و رواج تو بہت دور کی بات رہ گئے الغرض اب وہ کون سی جگہ ہے جہاں میوزک نہیں ہے یہاں تک کہ اب ہماری مساجد میں بھی میوزک بجھنے لگا ہے جی ہاں موبائل کی صورت میں مساجد میں بھی گانے بجھتے ہیں مسلمانوں جب مساجد بھی محفوظ نہیں تو دیگر مقامات کا کیا حال ہوگا اب تو ہم نے دیکھا کہ بعض سیاسی لیڈر جو ہیں جو لیڈر نہیں ہیں لٹے رہے ہیں اپنی تقریروں کا آغاز ہی موسیقی سے کرنا شروع کرتے ہیں لہذا مسلمانوں جس جس قوم میں موسیقی ایک فن اور ایک بڑا کارنیمہ بن جائے عوام کی رگوں میں خون کی طرح جب میوزک دوڑنے لگے تو پھر وہاں عذابات الہی نہیں آئیں گے تو کیا رحمتوں کا نزول ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روائد کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف دا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مہاجرین کی جماعت جب تم پانچ چیزوں میں مبتلا ہو تو ان کو پانے سے اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرو جن میں ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو اور وہ اس کو کھلنگ کھلا کرنے لگے تو پھر ان میں تاؤن پھیل جاتا ہے اور وہ بیماری عام ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی یقیناً آج ہم ایسے ایسی بیماریوں کے نام سنتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنے تھے آر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو ہم نے پسے پشڑا رہا ہوا ہے کہ جب جب قوم بے حیائی ہو جاتی ہے اور کھلنگ 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 بے حیائی کرنے لگتی ہے تو پھر وہ بیماری عام ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی مسلمانوں اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ واضح ہو گیا کہ جب قوم بے حیائی میں مبترہ ہو جاتی ہے تو وہاں ایسی بیماری عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج آج بے حیائی کے سیلاب نے وہ تباہی مچائی ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ روز بروز نئی نئی بیماریوں کا نام سن رہے ہیں کبھی ڈینگی کبھی ہپٹائٹس اور اس طرح کی نجانے کتنی بیماریاں ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنی تھی آج ان کے نام سنتے ہیں مسلمانوں گھر ہو یا بادار ہو یا تفریحی مقامات ہو یا ہوتل ہو یا عام دکانے ہو الغرض کون سی ایسی جگہ ہے کون سا ایسا مقام ہے جہاں آج بے حیائی عورتیں نظر نہیں آتی آج جب گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو مسلمانوں کی مثال معاف کیجئے کہ اس شخص کسی بن جاتی ہے کہ ایک شخص اپنی مٹھی میں چھوٹی چھوٹی دھیر ساری کنکریاں جمع کر کے قریب کھڑے دوسرے شخص کی طرف پھینکے تو جس شخص کی طرف کنکریاں پھینکی جائے تو اس شخص کا کنکریوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح آج یہ عورتیں کنکریوں کی صورت میں گھر سے باہر قدم رکھنے والے مسلمان کے لیے ثابت ہوتی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے بے پردہ عورتیں ہی عورتیں کسی کے کپڑے تنگ ہیں تو کسی کا دپٹہ غائب ہے کسی کے بازوں سے کپڑے غائب ہیں تو کسی کے سر سے عورتوں والے کپڑے غائب ہیں اور کسی کے تو سیرے سے ہی کپڑے غائب عورتوں والے کپڑے غائب ہیں پینٹ اور ٹیشٹ پہنے ہوئے ہیں علامان ورحفیظ مسلمانوں اب تو دپٹے کا رواج بھی ختم ہونے کو ہے مسلمانوں ذرا سوچو اب مزید کتنی تباہی اور بربادی آئے گی ایک مسلمان شخص جو اللہ عز و جلز کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق اگر وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بتائیے وہ بیچارہ کہاں جائے گلیوں میں بازاروں میں عام گزرگاہوں میں میں ان سڑکوں پر بدنامے زمانہ عورتوں کے ننگے پوسٹر لگے ہوئے ہیں جو دعوتِ گناہ دے رہے ہیں را چلتے بے حیاء عورتیں تباہی کے سامان بن رہی ہیں کسی دکان پر جانا پڑ جائے تو وہاں گندی عورتوں کا ٹولہ حیاء کو چھیننے کے لیے جمع ہے اور بسوں میں سفر کرو تو وہاں کنڈکٹوں کے روپ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کسی بڑے کاروباری ادارے میں جانا پڑے تو وہاں ریسپشن پر یہ بے حیاء عورتیں بیٹھی ہیں بے غیرت عورت جلوے اپنے دکھاتی اور حرام کام کرنے سے نہیں ڈرتی اور مسلمانوں کو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرنے کی ہمہ وقت دعوت دے رہی ہیں اگر ڈاپٹر کے پاس جانا پڑے تو وہاں آئی ہوئی نین اوریاں عورتیں باطنی مرض بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر بینک میں بل جمع کروانے جائیں تو پھر بال کھلے شیطان کے روپ میں وہ عورتیں آنکھوں کے زنا میں مبتلا کروانے کی کوشش کرتی ہمیں نظر آتی ہیں اور بچوں کے اسکول یا کولیج جانا پڑے تو ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کروانے والی عورتیں یعنی استانی صاحبہ سر سے دپٹہ کبھی دپٹہ لگانے کا سر پر اتفاق ہی نہیں ہوا خوب چمکیلہ اور بھڑکیلہ نباز زیبتن کیے حیاتی دھجیاں اڑاتی نظر آتی ہیں مسلمانوں جس عورت کو دین کی دال بھی خبر نہ ہو وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی وہ بچوں کو کیا اسلام سکھائے گی جو عورت خود بے حیاء ہو وہ بچوں کو حیاء کا درس کس طرح دے گی مسلمانوں کے تہوار ہو یا مسلمانوں کا اور کوئی بڑا دن ہو آج آج حیاء کے تقدس کو پائمال کیے جاتا ہے اور پھر شادی بیہا کے موقع پر دیکھو وہ کون سی ایسی برائی ہے جو انجوئیمنٹ کے نام پر نہیں کی جاتی وہ عورتیں جو عام دنوں پر شاید پردے کا انتظام کر بھی لیتی ہو ان موقع پر وہ بھی حیاء کو گھر چھوڑ کر آتی ہیں اور شادی بیہا کی بات تو بہت دور رہ گئی اب حالات یہ ہو گئے ہیں واقعی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں میت میں جائیں تو وہاں بھی فہاشی اور اڑیانی کے مناظر ہی دیکھنے کو ملتی ہے الامان والحفیظ الغرض کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے کس جگہ اور کس موقع کو ذکر کیا جائے اور یاد کیا جائے جہاں بے حیائی کی لانت نہ ہو یہاں تک کہ بزرگان دین کے مدارات پر چلے جائیں تو وہاں بھی ہر وقت افسوس بے پردہ عورتوں کا حجوم رہتا ہے الغرض ایک مسلمان بیچارہ کہاں جائے کہاں جا کر اپنے آپ کو چھپائے ہر طرف بے حیائی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو مسلمانوں کے حیاء اور ایمان دونوں کو جلانے کے لیے ہر وقت ہر طرف بھڑک رہی ہے ہم ان حالات میں صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما ہر طرح کے فطرے سے تو ہماری حفاظت فرما اگر تو نے ہمیں اپنی پناہ میں بعد ہو جائیں گے بے شک ہم ان گناہوں سے اور فتنوں سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر تو جس کو چاہے اپنی رحمت میں لہ لے اور ان نہوستوں سے بچا لے یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے ان حالات میں جہاں ہر طرف شیطان حملے پر حملے کی جا رہا ہے اگر آپ نے نظر کرم نہ کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے ہم بھٹک جائیں گے سر بھر دی لیجی اپنی ناکوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے مسلمانوں ان حالات میں ہمارا دھیان اس حدیث پاک کی طرف جاتا ہے کہ جس میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر سے گزرے اور کہے کہ ایک آش میں تری جگہ ہوتا موجود و صورتحال میں جب ہم برائیوں میں ڈوبی ہوئی امت کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں یاد آتا ہے جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا اور آخر میں بھی پہلے کی طرح اجنبی ہوگا مسلمانوں اس حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا یعنی اسلام کے ماننے والے اسلام کو پہچاننے والے ابتدا میں بھی بہت کم تھے اس کے ماننے والے اجنبی سمجھے جاتے تھے اور اس کے ماننے والوں کو لوگ ادنا سمجھتے تھے ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کو عروج حاصل ہوا اسلام کو عظمت ملی اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جس طرح یہ ابتدا میں اجنبی تھا جس طرح یہ ابتدا میں پردیسی تھا اور جس طرح ابتدا میں لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے ایسا ہی ہوگا اسلام کا پھر کوئی گر رہ ہوگا مسلمانوں آج آج کے دور کو ملاحظہ کرتے ہوئے ہمیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نظر آتا ہے کہ واقعی اسلام اجنبی ہو گیا اسلام پردیسی ہو گیا اگر ایسا نہیں تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ایک عام بستی ہے ایک ایسا محلہ ہے کہ جہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے لیکن وہاں کی فجر کی نماز میں جا کر دیکھیں تو دس یا بارہ افراد پر مشتمل لوگ کی جماعت ہوتی ہے یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے آج آج پچاس ساٹھ سال کی عمر کے کسی شخص سے پوچھ لوں نا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں وضو کی سنتیں کتنی ہیں وضو کے واجبات کیا ہیں تو وہ مسلمان جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ ان سوالات کے جوابات سے ناواقف ہے مسلمانوں یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے آج اگر بیٹا دھاڑی والے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور اچھے لوگوں کی صحبت اخصیار کرے تو لوگ لوگ کیا والدین ہی مخالفت پر تل جاتے ہیں مسلمانوں یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو کیا ہے اگر بچہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے ایک ہفتہ اس کو شہر سے باہر رہنا پڑے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں بلکہ پیسے بھی دیتے ہیں لیکن اچھی محافل میں اچھے اجتماعات میں اچھے لوگوں کے پاس اگر بچہ جائے تو ماں باپ جو ہے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے جس قوم میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر لڑکے اور لڑکیاں سرعام اپنے مجادی عشق کا ادھار کرنے لگے تو یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے مسلمانوں جہاں فہاشی اور جہاں اریانی کو ترقی کا نام دیا جائے اور اسلامی تعلیمات کو جہاں بوسیدہ قرار دیا جائے تو اسلام کا پردیسی اور اجنبی ہونا نہیں تو کیا ہے جب قوم فلمی اکٹروں یعنی میراسیوں اور ان بانڈوں کی طرح بننے پر فخر محسوس کرے اور کافروں کے طور طریقے اور ان کے رسول رواج کو اپنانے میں ترقی سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے مطابق زندگی گزارنے میں معاذ اللہ شرم محسوس کرے تو پھر یہ اسلام پردیسی نہیں تو اور کیا ہے جب لوگ اسلام پر چلنے والے لوگوں کو تانہ دیں کہ یہ پرانے وقت کے لوگ ہیں یہ دھگوست میں خیال لگتے ہیں یہ کہہ کر ان کا مذاک اڑایا جائے تو یقیناً یہ اسلام جو ہے اب پردیسی ہو گیا جب کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے قوانین پر اعتراض کرنے لگ جائیں اور جب لڑکے لڑکیاں لڑکے لڑکیاں جب ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو یہ اسلام تھا اجنبی ہونا نہیں تو اور کیا ہے نعرہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا مسلمانوں لاکھوں مسلمان کا خون ہے جس ملک کی بنیاد میں اللہ اکبر اس ملک کی یونیورسٹی میں افسوس کہ ملک کی یونیورسٹیز میں آج جب میوزک کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو کیا ہے جہاں گھروں میں ٹی وی پر ننگے گھانے اور ننگے ناچ مسلمان اپنی بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرتے ہیں تو اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے جب لوگوں کا اعتماد اللہ کے رازی کو ہونے پر نہ ہو آپ دیکھیں نا فہاشہ عورتوں کی ننگی تصاویر لوگ لگا کر کاروبار چلاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو رزق نہیں ہوگا تو جب اللہ پر بھروسہ نہ رہے اس کے رازق ہونے پر بھروسہ نہ رہے تو یہ اسلام کا پردیسی ہونا نہیں تو کیا ہے آج ہمارے گھروں میں پروان چلنے والی نوجوان نسل کی زبان پر اگر یہ الفاظ ہو کہ اسلام تو بہت سخت ہے اور اسلام کے اندر تو کوئی انجوئیمنٹ نہیں ہے اسلام میں تبدیلی ہونی چاہیے تو مسلمانوں جب مسلمان نوجوان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے تو یقیناً اسلام پردیسی ہو گیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا بلکہ کاروان کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا مسلمانوں ماں کی غیرت پر پہرہ دینے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا یہ کوئی معمولی سی قربانی تو نہیں تھی دس لاکھ جانے دے کر ہم نے پاکستان دیا تھا اور دو کڑور لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا دو کڑور لوگوں نے اور نوی ہزار عورتوں کی عزتیں لوٹی تھی اس پاکستان کے بننے میں پھر یہ وطن بنا تھا تو مسلمانوں کیا کیا میرتن ریس کے لیے یہ وطن بنا تھا کیا فہاشی اور اریانی کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیا اس ملک کو ہم نے ناجائز دھندوں کے لیے بنایا تھا کیا اسلام کے خلاف قوانین پاس کروانے کے لیے بنایا تھا کیا فلم ڈرامے اور ناجگان عام کرنے کے لیے بنایا تھا زرا دل کے کھانوں سے سنو آج وہ عورتیں وہ بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ظالموں آج وہ قبر کے اندر رہتے ہوئے ہم سے سوال کرتی ہیں ہماری بہنیں کہ اگر تم نے انہی کفار کے طور طریقے اپنانے تھے اور انہی جیسا بننا تھا تو ہماری زندگیوں کیوں برباد کرائیں ہماری عزتیں کیوں خراب کروائیں مسلمانوں بدر و حنین میں بہنے والا خون آج ہم سے پوچھتا ہے کربلا کی دھرتی پر حسنین کریمین حسین رضی اللہ ہوتا نو کی شہادت ہم سے پوچھتی ہے کہ ظالموں اس دین کو ہم نے اپنا خون اور اپنی جانے دے کر پروان چڑھایا اور آج اس مہمان کو تم لوگوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا افسوس اس کے لیے آج کوئی گھر نہیں ہے آج اسلام بے گھر ہے آج اسلام پردیسی ہے آج اسلام ہم سے گھر کا تقادہ کر رہا ہے حسنوانو آج آج جو اسلام کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا انشاءاللہ اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اس کے لیے قبر میں بھی راحت ہے اور کل بروز قیامت یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے گا حسنوانو ان حالات میں کون ہے جو اللہ حضو و جل کے بھیجے ہوئے مہمان یعنی اسلام کو اپنا گھر دے یہاں جان دینے کا مطالبہ نہیں ہو رہا اپنے آپ کو زندہ جلانے کا مطالبہ نہیں ہو رہا بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے قوانین کے مطابق ڈھالنے کا مطالبہ ہو رہا ہے کون ہے جو پانچ نمازوں کے ساتھ اس مہمان کا اکرام کرے کون ہے جو فلم ڈرام ناج گانے گھر سے نکال کر اس مہمان کو رہنے کا سامان دے کون ہے جو جھوٹ غیبت بے حیائی دھوکہ ملاوت خیانت سود رشوت وغیرہ گناہوں کی لانت سے بار آ کر اس مہمان کو عزت دے کر دنیا میں عام کرے آج اس مہمان کا اکرام کرلو مسلمانوں آج اس مہمان کا اکرام کرلو آج اسلام کی عزت کرلو انشاءاللہ قبر و حشر میں یہ اسلام تمہارا اکرام کرے گا اور یہ اسلام تمہارا اکرام کروائے گا ہم جانتے ہیں کہ آج یقیناً نیکی کے راستے پر چلنا مشکل ہو گیا ہے لیکن مسلمانوں یہ ناممکن نہیں ہے اس نازک دور میں جو مرد مومن اور مومنہ خود کو گناہوں سے بشاتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے ان خوش نصیبوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ پیارا فرمانِ عالی شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا سخت آنے والا ہے کہ اس میں ثابت قدم رہنے والا اللہ اکبر جو اس میں ثابت قدم رہا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے ہر عمل پر پچاس گناہ یہ فرمان کہ جب جب عمت جو ہے بکھٹ جائے اور جب گناہ عام ہو جائے اور جب سنتوں سے مو موڑا جا رہا ہو اور جب فساد ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک لفظ فساد کہہ کر ایک کوزے کو جو ہے ایک دریہ کو جو ہے وہ کوزے میں بن کر دیا فرمایا فساد کے وقت اگر کوئی شخص میری ایک سنت پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اس طرح ایک اور حدیث اور آخری کلمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی موافقت کی جا رہی ہو اور جب تم دیکھو کہ خواہشات کی پیر بھی کی جا رہی ہو اور جب تم دیکھو کہ دنیا کو ترجی دی جا رہی ہو اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو اچھا جانتا ہو تم صرف اپنی جان کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بعد سبر کے ایام ہوں گے مسلمانوں ان میں سبر کرنا انگاروں کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پچاس سو آدمیوں کے نیک عمل کا عجر سوا بتا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین مطین پر استقامت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات میں اور اپنے گھر میں اسلام کو بسانے کی توفیق اطاف فرمائے اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور جیمیت سوچنے کی توفیق اطاف فرمائے دین مطین دین مطین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزین العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول عن اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاوشيناهم فهم لا يبصنون وسباؤنا عليهم انذرتهم ام لم تنرهم لا يؤمنون انما تنر من اتمع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة واجن كريم انا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القنية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثبنا وما انزل الرحمن من شين انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لان لم تنتهوا لنجمنكم وليمسنكم منا عذاب الانيم قالوا طارلكم معكم وان ذكيتم من انتم قوموا مصيفون وجاء من اقصى المدينة نجل يسحى قالوا يا قوم اتم من المرسلين اتمعوا من لكم الله مفجدون وما لي لا اعبد الذي فضرني وانيه ترجعون فابتخذ من دوني ايانه تنعون من رحمن بذل الله واني شفاتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني اموت من ربكم فاسمعون قيل انقل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون لما غفرني ربي وجعلني من المقومين وما انزلنا على قومه من بعنه من جول من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول ان لا كانوا به يستازئون هلم ينوك ما اهلكنا قبلهم من القلون انهم اليهم لا يرجعون واني كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم العوب الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخين وعناب وفجرنا فيها من الويون ليأكلوا من ثمنه ومعملة ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت العضو من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس التدرين مستقن لها ذلك نقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرق القمر ولا الليل سامق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من نومتان لاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تنحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤلطين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومطعم من لو يشاء وهو طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة لتأخذهم وهم يخسمون فلا يستنيعون تنصية ولا إلى أهلهم يجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداثين ربهم ينسنون قالوا يا ويننا من بعثنا ممن قدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسنون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في ذلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدر مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلميكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يبصلون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعملهم نكسه في الخلق أفلا يعقنون وما علمنا أشعر عماية مغينة إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق العلوى للكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما من العيدين أن عمل فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها أكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشانب أفلا يشكلون واتخذوا من دون الله آلهة لأنهم ينصنون لا يستذيون نسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرنا ما يولنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشغل الأخضر نالا فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والعظم قاتل على أن يخلق مثلهم بلى وهو القلاق العليم إنما أمره إذا أران شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكود كل شيء وإليه ترجعون أمنت من الله صدق الله عظيم مل کر درود شب جمع میں شامل ہو جائے اللهم صل وسلم وبارئ على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارئ وسلم يا رحمن يا الله 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 يا رحمن 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 لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمل ہے تیرا یارب عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یارب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یارب یارب یا ستار یا ستار یا غفار یا ستار یا ستار یا ستار یا غفار یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار اللہ 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 میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کب نوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کب نوں گا یا رب افو کر اور صدا کے لئے رازی ہو جا افو کر اور صدا کے لئے لئے رازی ہو جا اللہ افو کر اور صدا کے لئے رازی ہو جا آئے یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب کب گناہوں سکنا آرہ میں کروں گا یا رب یا رب مالی رحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ ان سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ما هو احب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو، یا قیوم لا اله الا انت سبحانك انی کہن تَ من الظالمين اللہ هما انی أستلقى باسمك العادم و ردوانك الأکبر اللہ هما انی استلقى ب Cottرقbyน لق treaty 並인데 لا اله الا انت الحنان منان ودئو السلامات والارضیات والدبال والإکرام اللہم اکنیم نسنک ایمانا کاملا ویقین صادقا ورزقا راسیا اللہم اکنیم نسنک ایمانا کاملا ویقین صادقا ورزکاً واسعا اللہم اینا نسرک ایماناً قاملا ویقیناً صادقاً ورزکاً واسعا وقلباً خاشئاً ونساناً ذاکرا ورزکاً حلالاً تیبا وطوبةً نسوحاً وطوبةً قبل الموت وراحةً اند البوت مغفرةً ورحمةً بعد البوت والأفوہ اندل صعب والفوزہ بن جنہ والنجاتہ من اللہ اے مالک اے بادشاہ کریم اے مہرمان اے رحمان اے رخیم تیرے کروہا کروہ احسان کہ تُو نے ہمیں مسلمان بنایا اے اللہ تیرے کروہا کروہ احسان کہ تُو نے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا مالک تیرے کروہا کروہ احسان کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع تا فرمائے تیرے کروہا کروہ احسان کہ تُو نے ہمیں قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات جو تیرے پیارے حبیب نے بیان کیے انہیں سننے کا موقع دیا یقینا یقینا ہمارے لیے ساری باتیں عبرت سے بھری ہوئی ہے نسیت سے بھری ہوئی ہے اور اگر ہم ان باتوں پر دھیان دیں تو مالک ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تیری بہرگاہ میں اپنے دامن پھیلائے اپنے ہاتھ پھیلائے اپنی عشق بھار آنکھوں کے ساتھ حاضر ہے مالک و مولا آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں کوئی دوارت نہیں ہوتی آج ایک نسمت والی شب ہے اکیسویں شب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسمت رکھنے والی شب ہے مولا اس نسمت والی شب میں اس شب جمعہ میں ہم سب ابھی سورہ یاسین کی تلاوت سن کر فارغ ہو رہے ہیں مولا کریم تجھے تیرے قرآن مجید کے اس دل کا واسطہ اور وسیدہ اور جس دل پر یہ نازل ہوئی اس مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ واسطہ اور وسیدہ ان کے قلبِ اتھر کا صدقہ تمامی انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین غوث قطب خواجہ داتا فرید نظام دین اولیاء عبدال اکتاب اوتاد اسمہ اور اسم عاظم کا صدقہ بالخصوص حضور داتا گنج بخش کا صدقہ واسطہ وسیلہ ان کے مدارِ قرآنوار پر صدیاں گزر گئیں صدیاں گزر گئیں مولا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کے مدارِ قرآنوار پر تیرے قرآن کی تلاوت بند ہوئی ہو اے لہا ہر دن ہر رات چوبیس گھنٹے مسلسل تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا اے لہا لہا امین اس مرقزِ تجلیات کا صدقہ واسطہ وسیلہ رضور داتا گنج بخش علی رحمت الرحمان کے مدارِ قرآنوار پر نازل ہونے والے نور بھرے انوار اور تجلیات کا صدقہ اور وسیلہ الالعالمین ہم سب کی ہمارے بھلاب کی ہمارے بھائی بینوں کی ہمارے بی بچوں کی ہمارے کمی قبیلے کی ہمارے ساتھ مل کر دعائیں مانگنے والوں کی حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے ہیں موجود ہیں آئیں گے سب کی تمام امت کی مخششو مخفرت فرمہ 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 بے حساب اور کتاب مخفرت فرمہ یقین انہیں بردو نے مولا حساب لیا تو ہماری مخفرت ہوئی نہیں سکتی فردگار اگر دو نے ہم سے حساب مانگا ہماری مخفرت ہوئی نہیں سکتی تو بے حساب بغفرت فرما بے حساب بخشش فرما بے حساب بخشش فرما اے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو بیماریاں ہوتی ہیں بے روزگاریاں ہوتی ہیں ناچاکیاں ہوتی ہیں برے حکمران مسلط ہوتے ہیں مولا سب گناہوں کی نحوست سے ہماری جان چھڑا دے گناہوں کی نحوست سے ہماری جان چھڑا دے سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم نے تیرے قلام سے یہ سنا ہے پڑا ہے کہ مہت کے وقت سقرات کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ہم نے سقرات کی گھڑیوں کے بارے میں تیرے پیاروں کی باتیں پڑی ہیں کہ سقرات کی گھڑیاں ایسے ہیں جیسے کسی زندہ انسان کو دیگ میں ڈال دیا جائے کھولتے انگاروں پر گرا دیا جائے کسی مقری کو زبا کیے بغیر اس کی خال اتاری جائے آرہوں سے چیرہ جائے کینچوں سے کاتا جائے وہ تقلیف بھی سقرات کی تقلیف سے کم ہے جب ہی تو تیرے عظیم بندے حضرت علی نے امت کو یہ پیغان دیا کہ تم جہاد میں شہادت کو ترجیح دو کہ موت کا ایک جھٹکا جو بستر پر پڑتا ہے متلوار کے ایک ہزار وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے اللہ مہم اللہ مہم اللہ مہم اللہ مہم اللہ مہم اللہ مہم یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو سب کے ساتھ آنی ہے اور لفظ سقرات یہ کسی نے زبان سے نہیں کہا یہ تیرے قرآن میں سقرات کا لفظ موجود ہے اللہ مہم اللہ مہم جہاد سقرات کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ سقرات کا وقت آ پہنچا یہ وقت آنے والا ہے اے پر ردگار اس وقت میں تو ہماری بدت فرما تو ہماری بدت فرما جہا ہے اللہ اس وقت میں تو ہماری بدت فرما تو ہماری مقبت فرما اور ہے اللہ سب کے ایمانوں کی اس وقت خاص حفاظت فرما اے اللہ ایمان کے ساتھ آفیت کا نور بھی عطا فرما اور ہے اللہ سب کو عذاب قبر سے بھی بچا لے دوزد کی آگ سے بھی بچا لے مولا ہم سے جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہو گئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے پر ردگار اگر یہ کہا جائے کہ کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ تو یہ بات جھوٹ نہ ہوگی پر ردگار ہم سے کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ گناہ سرزد ہو چکے ہیں ہم اپنے تمام گناہوں سے دل کی گہرائی کے ساتھ اشک بار آنکھوں کے ساتھ اس نور والے اجتماع میں نور والی رات میں اس تمام برکتوں کو شامل کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں معافیہ مانتے ہیں ہماری معافیہ ہماری توبہ قبول فرم ہماری توبہ ہماری توبہ ہماری توبہ قبول فرم بھٹکے ہوئے ہیں مولا سیدھے راستے پہ چلا بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پہ چلا بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پہ چلا مردود شیطان کے راستے سے ہٹا دے ہے اللہ جنت کے راستے پہ چلنے والا مالک مالک تو ہماری مدد کرے گا تو تو یہ ممکن ہے مگر مگر تیری مدد مدد مانگنے والوں کے ساتھ جڑتی ہے ہم تیری قسم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ تیری مدد کے بغیر ہمارا جنت میں جانا محال تیری مدد کے بغیر ہمارا اسلام کی محبت و بستہ رہنا محال ہے شریعت ترمل کرنا محال ہے مولا تُو ہماری مدد فرماء اے مددگار اے مددگار اے مددگار تُو ہماری مدد فرماء مدد فرماء مدد فرماء مدد فرماء مدد فرماء مدد کمزور ہے ناتوا ہے شیطان کے مکمل بہکاوے میں آ چکے ہیں شیطان ہماری رگ میں جیسے خون تیرتا ہے اس طرح ہماری رگوں میں تیر رہا ہے الہ العالمین بستو ہماری بدد فرما ہم پر ہمارے گھر والوں پر پوری امت پر رحم و کرم کر دے سب پر رحمت نازل فرما برکت نازل فرما نعمت نازل فرما کامیابیان نازل فرما دین کی محبت نازل فرما سب پر اپنا کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے کرم کر دے فضل کر دے سب کو نعمتوں سے مالا مال کر عزتوں سے مالا مال کر صحتوں سے مالا مال کر روزیوں سے مالا مال کر خوشیوں سے مالا مال کر کامیاغیوں سے مالا مال کر امن آفیت السلامتیوں سے مالا مال کر امن آفیت السلامتیوں سے مالا مال کر امن آفیت السلامتیوں سے مالا مال کر اے اللہ حسن و خوبی سے مالا مال کر حسن نیت سے مالا مال کر حسن اخلاق سے مالا مال کر حسن و جمال سے مالا مال کر حسن و قمال سے مال کر الہ العالمین سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب کی جھولیاں بھر دے سب کی جھولیاں بھر دے سب کو من کی مرادوں سے مالا مال کر اللہ یہاں بیٹھے ہوئے اور تیرے آسمان کی نیچے تیرے نبی کے جتنے چاہنے والے ہیں سب کے من کی مرادیں پوری فرد سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا لیک بنا قرحیزگار بنا والے دین کا فرمبردار بنا سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کے توفیق عطا سب سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤ سب کے سینوں کو کینے سے پاک کر دے گغض و عداوت سے پاک کر دے بدگمانی سے پاک کر دے حسن سے پاک کر دے اللہ سب کی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے سب کی آنکھوں کو بدنگاہی سے پاک کر دے ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیاء کا نور اطاف فرما بے حیائی سے بچا لے بے حیائی سے بچا لے بے حیائی سے بچا لے ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما اصلاح فرما اصلاح فرما اصلاح فرما اصلاح فرما ہماری اور پوری امت کی مشکلاتیں حل کر دے 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 ہماری اور پوری امت کی مشکلاتیں حل کر دے یا اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے بندیاں ہمارے سات دعا میں شریک ہیں اور ہماری آواز جہاں جہاں تک مہنچ رہی ہے یقینا ہر شخص مشکلوں میں گھرا ہوا ہے ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر دے حل کر دے حل کر دے ہمارے حالات اچھے کر دے یا اللہ ہم پر اور پوری امت پر رہم کر دے جتنے بچے بوڑے مرد عورتیں بیمار ہیں زخمی ہیں اسپطالوں میں ہیں کینسر کے مریض ہو گئے ہیں گردے جن کے ختم ہو گئے ہیں جگر جن کا بیکار ہو گیا ہے الغرز مشرق مغرب شمال جنوب میں تیرے جتنے نام لیوہ پروردگار بیمار ہیں ان سب کو بھی ہم دعا مانگنے والوں کو ہم جن لوگوں کے لئے دعا مانگنے آئے ہیں ان سب کو بالخصو ہمارے ماباپ کو بھائی بہنوں کو بھی بچوں کو خاندان والوں کو ہمارے ساتھ مل کر دعائیں مانگنے والوں کو پوری امت کو اپنے کرم سے سہت عطا فرمائے سہت عطا فرمائے سہت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے زندگی کے بہار عطا فرمائے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے عمر برکت عطا فرمائے عمر برکت عطا فرمائے روزیوں برکت عطا فرمائے روزیوں ورکت اتا فرما روزیوں ورکت اتا فرما سب کو اپنے خزانوں سے رزق اتا فرما سب کو اپنے خزانوں سے رزق اتا فرما سب کو اپنے خزانوں سے رزق اتا فرما حلال طیب پاکیزہ روزی اتا فرما حلال طیب پاکیزہ روزی اتا فرما سب کے سروں سے کرز کا بوجھ اتار دے سبوں کے پیسے وصول کروا دے سارے حق والوں کی بدت فرما سارے حق والوں کی بدت فرما سارے حق والوں کی بدت فرما حق مارنے والوں کو کیفر کردار پہنچا دے بے اولادوں کو صدقہ جاریہ بننے والی عورت عطا فرما اولاد والوں کو اولاد کی خوشیہ عطا فرما ہماری اور پوری امت کی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا صدقہ جاریہ بنا صدقہ جاریہ بنا صدقہ جاریہ بنا ہماری اور پوری امت کی اولادوں کو سکتہ ہے جاریہ بڑھ ہماری بچیوں بچوں کو بہترین 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 صالح سخی ہم عقیدہ ہم قف رشتہ اطافت جتنے گھر ٹوٹنے پر ہے ٹوٹنے سے بچا لے 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 مولا ہر ہر گھر میں محبت پیار شفقت ہمدردی دوستی بھائی چارگی اور ازواجی زندگی کو ستھرا بنا روٹوں کو منا دے بچوں کو ملا دے اسیران و غازیان کو یحی اطاف فرما بطن عزیز کو صبح قیامت تر سلامتی اطاف اندر کے بہار کے اپنے پرائے تمام دشمن تباہ و برباد ہو اے اللہ جو کچھ مانگ سکے اپنے کرم سے سب کجھ اطاف فرما جو نہیں مانگا ابن مانگی اطاف فرما آمین یا رب العالمین جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہِ مصطفی جلوہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ پہ لائنہا اللہ محمد صلات و سلام اسلام اے تائرِ جیشِ وفا اسلام اے محبتِ وحیِ خدا اسلام اے تابشِ غارِ حرا اسلام اے رونقِ بزمِ دعا اسلام اے جادہ پیمائے سما اسلام اے آجِ برجِ ارتقاء اسلام اے مانیِ انو بقاء اسلام اے سربراہِ انبیاء اسلام 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 امتِ مظلوم آئی ہے حضور آسووں کے غار لائی ہے حضور داستانِ غم سنانے آئی ہے زخم اپنے سب دکھانے آئی ہے امن کی خیرات بھی آقا ملے امن کی خیرات بھی آقا ملے ہر برہنا شاخ پر گلشن کھلے اسلام اے تائرِ جیشِ وفا اسلام اے محبتِ وحیِ خدا اسلام اے تابشِ غارِ حرا اسلام اے رونقِ بزمِ دعاء اسلام اے جادہ پیماءِ سما اسلام اے آجِ برجِ ارتقاء اسلام اے مانیِ انو بقاء اسلام اے سربراہِ انبیاء اسلام 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 خبر بھی لیجئے یا رسول اللہ ہم جائے کی دے لے کے اپنی چشمیں نم جائے کی دے روشنی جھولی میں آقا ڈال دے روشنی جھولی میں آقا ڈال دے حاضری کا ازن بھی ہر سال دے اسلام اے تائرِ جیشِ وفا اسلام اے محبتِ وحیِ خدا اسلام اے تابشِ غارِ حرا اسلام اے رونقِ بز میں دعا اسلام اے جادہ پیمائے سما اسلام اے اوجِ برجِ ارتقاء اسلام اے مانیِ امن و بقاء اسلام اے سربراہِ انبیاء اسلام 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 ام اے جنرل روڈ عالم شبابہ علیہ الرحمن اتوار جام مزید امیر حمزہ میں ہم اعتقاف کریں گے خط بے قادری شیف کی محفل تمام محفل میں حضرت اللہ مولانا محمد بشیفارو کے ساتھ مرزلالی خصوص دعا فرمائیں گے آپ خود بھی شریک ہوں اس کی دعوت کو عام کریں وصل اللہ تعالی اللہ خیر حلقی سینہ مولانا محمد وعالی وصحبہ جمعین برحمت رحمت رکی رحمت رکی